کہتے ہیں کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے لیکن مجھے اس بات پر اتنا زیادہ اب یقین نہیں ہے پہلے تھا بچپن میں تھا بڑا ہاں محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اس بات پر مجھے بہت یقین ہے لیکن اگر اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکمت ہوتی ہے انسان کی قسمت کا ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے سم ٹائم سے مہنج ہے وہ کام ہے ابھی کی کنجی نہیں بھی ہوتی جیسا کہ ابھی میں یہ چینل جو ہے اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے اور ایک دن بنا لی دو دن نہ بنائی دو دن بنا لی چار دن نہ بنائی اور ایک منٹ کی ڈیڑھ منٹ کی دو منٹ کی اڑھائی منٹ کی ویڈیو میں بناتی تھی مطلب محنت تو میری تھی لیکن بہت کم کم تو اب مجھے کچھ کچھ سمجھ آئی ہے اتنا ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد تقریبا میں نے لاسٹ رمضان سے ویڈیوز جو تھیں وہ پراپر بنانا شروع کی تھی تو اب مجھے ریالائز ہوا ہے کہ نہیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہے اتنا کوئی دنیا جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہے تو آپ کو اپنا جب مقام بنانا ہے آپ کو اپنا کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو محنت کی ضرورت تو ہوگی اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یا تو لوگ جو ہیں وہ بہت گاؤں کے لوگوں کو جو ہے نا دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ گاؤں میں کیا ہو رہے گاؤں میں لوگ کیسے کام کرتے ہیں یا پھر بہت اپر کلاس لوگوں کو جن کے گرانڈ قسم کی جن کے پاس برطن ہو جن کے پاس گرانڈ قسم کہی سارا کچھ ہو تو یا تو پھر لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اب ہمارے متوسط لوگوں کے پاس جو ہے نا میڈل کلاس لوگوں کے پاس اتنا کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہمارے پاس تو وہی روٹین کا ہی ہے کہ گھر کا کام ہے ہاں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ سبسکرائبرز جو ہیں وہ میرے کچھ تو میری فرینڈز وغیرہ میرے کہنے بھی جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ جب میں نے نیو نیو چینل بنایا تھا اس کے بعد سے اور اس کے بعد تقریباً وان تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ جو ہیں کچھ جنہوں نے کہ مجھے خود سبسکرائب کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ تھوڑے سی ویوز جانا کچھ بہتر ہوئے ہیں تو اب مجھے تھوڑی سی امید ہوئی ہے کہ نئی محنت کریں گے تو پھر جو ہے نا ضرور اس کا پھل ملے گا تو خیر اگر تو بیج میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ چینل میرا شاید فریز ہو گیا ہے تو پھر جو ہے نا میں یہ چینل چھوڑ دوں تو کوئی نیا چینل بناوں اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں خیر جی اپنی باتیں میں لے کے سڑ کے بیٹھ گی تھی صبح صبح تو چھوڑیں اس کے بعد جی ابھی میں سو کے اٹھی تھی اور آج ہمیں بزار جانا تھا تو میں نے کہا بزار جانے سے پہلے پہلے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ میں نا ویڈیو ایڈٹ کر کے وائس آور کر کے اس کو جو ہے نا اپلوڈنگ لگا دوں باقی کام جو ہے نا وہ بات میں ہوتے رہیں گے اور یہ کل کے سہری کی روٹین ہے کل یعنی کہ نائنٹین تھ روزے کی رات کو مجھے سارے بچے کہا کے سوئے تھے کہ ہم لوگوں نے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے تو پھر میں نے نا سب کے لئے جو تھا نا وہ سہری میں پراتھے بنا لیے تھے اور ساتھ ساتھ مجھے جو تھا ویسے ہم لوگ سالن ہی کھاتے ہیں لیکن بچوں کے لئے میں نے یہ دیسی انڈے چھوٹے چھوٹے سے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا بچوں کو چلے یہ فرائی کر دیتی ہوں بچوں کے لئے وہ میں نے فرائی کر لیے اور بچوں کو چونکہ عادت نہیں ہے ہم لوگ وہی دوسرے فارمی انڈے کھانے کے عادتی ہیں تو بچے کہہ رہے تھے باما انڈے ہیوی لگ رہے ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دیسی انڈے بنائے ہوئے ہیں میں نے تو خیر جی یہاں پھر انڈے بھی فرائی ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ میں ویسے لسی نہیں بناتی لیکن کل سہری میں میں نے دل میرا بہت زیادہ چاہ رہا تھا کافی دنوں سے لیکن کل چونکہ میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی چلے میں نے کہا بہانے سیسی بہانے جو ہے نا ویڈیو جو ہے نا یہ بھی لسی بھی بنائی لوں اچھا ہر گھر میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام ریلیکس ہو کے کرنے کی عادت ہوتی مطلب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ان کے شور سے ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمارے ان کے بابا کی یہی روٹین ہے شروع سے جب بچے چھوٹے تھے انہوں نے صبح آفیس جانا ہوتا میں کہتی تھی کہ شور نہیں کرنا شور نہیں کرنا میں جتنا مزی کام کرلوں اس فائیاں کرلوں میرے بچے نہیں اٹھتے تھے لیکن اگر انہوں نے صرف ایک اپنی تیاری کر کے آفیس جانا ہوتا تھا تو بچے جو تھے نا وہ فوراں سے اٹھ جاتے ان کے شور سے تو اس طرح جو ہے نا ابھی بھی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے ادھر سے ٹھک دروازہ بند ہو رہا ہے کوئی دستے ٹھک بند ہو رہا ہے اب تو بچے دوسرے بھی اٹھ گئے ہیں پہلے سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہی ان کے سو جب تک یہ سوئے ہوئے ہیں نا تب تک میں ویڈیو اپلوڈنگ پہ لگا دوں گی لیکن یہ جو ہیں نا اب تینوں اٹھ گئے ہیں ظاہر ان کے بابا اٹھ گئے تھے تو پھر بچوں نے تو اٹھنا ہی تھا اچھا رمضان میں سہری کا ٹائم جانا ہے کتنا پور نور لگ رہا ہوتا ہے نا اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ رحمتیں برس رہی ہیں بڑا اچھا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے نید میں اور خود بھی کچھ تھوڑے تھوڑے نید میں اور کم کم بور رہے ہوتے ہیں اور اچھا اچھا بور رہے ہوتے ہیں سaat ساتھ ماشاءاللہ سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دل میں نیا ارادہ ہوتا ہے کہ آج کا دن جو ہے آج ہم نے یہ یہ کام کرنے ہے یہ عبادات کرنی ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے نا ہر چیز کا سواب جو ہے نا وہ ہم ماشاءاللہ سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ سہری وغیرہ ہو گئی تھی ہماری اب بینڈ پہ چائے کی باری تھی چھو چائے جو ہے نا وہ صرف میں اور ان کے بابے ہی پیتے ہیں جس دن سے رمضان آیا ہوا ہے ورنہ تو یہ پیتے نہیں ہیں بچے لیکن یہ ایک پراتھے کے ساتھ لیتے ہیں ویسے روٹین میں ناشتے میں لیکن جس دن سے سہری ہے زرفہ واطمہ نے چائے جو ہے وہ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے تو اس کے بعد خیر میں نے برتن وغیرہ واش کی ہے نماز پڑھی اور اس کے بعد جب میں آئی باہر تو دیکھا کہ بادل جو ہے نا کیونکہ بادل گرجنے کی کافی زیادہ آواز آ رہی تھی تو پھر بادل میں نے دیکھا بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اب میں نے کہا بارش کھل کے برسے گی اور واقعی بارش کھل کے برسے کل سارا دن ہی تقریبا بارش ہوئی اور اس کے بعد جی دن اسی طرح گزر گیا اپنے روٹین کے کاموں میں ہی اس کے بعد آ گیا افتاری کا ٹائم اب مجھے افتاری میں نکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ظاہرہ گروسری بھی کرنے والی ہے اور کچھ ابھی روٹین میں وہی پکوڑے چاٹے بنا بنا کرنا تو اب کچھ ڈیفرنٹ ڈیشز بنانے کا دل چاہ رہا ہے اس کا سامان جو ہے اب انشاءاللہ میں لے کے آوں گی تو بس پھر میں نے فروٹ چارٹ بنائی تھی اور یہ کیلے جو تھے نا ان میں سے دو کیلے ایسے خراب نکلے تھے بلکل ہی اندر سے بلیک تھے جس کا کہہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا میں نے کہا بھی دیکھیں نمزان میں ہمارے اتنی مہنگائی ہے فروٹ اتنا مہنگا ہے تو چیز جو ہے نا اس حساب سے اس کی کوالیٹی بھی ظاہر اچھی ہونی چاہیے لیکن خیر جو اب بھی کیا کریں اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالا تھا ایک چمچینی کا اور کل میں نے اس میں تھوڑا سا جامیشیری بھی ایڈ کیا تھا جس کی وجہ سے ٹیسٹ جو تھا نا اور زیادہ اچھا ہو گیا تو ویسے مجھے جامیشیری تھوڑا ہیوی لگتا ہے اتنا کوئی پسند نہیں ہے لیکن چارٹ میں بہت میں نے کم سا ڈالا تھا مائنر سار دوسرا یہ بھی تھا کہ اس میں وہ چینے بھی تھے چونکہ ان کے وہ تھوڑے نمکین نمکین تھے تو اس لیے اتنا وہ ہیوی جو ہے وہ فیل نہیں ہوا اور آج بچوں کے ایک سائیڈمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے بازار جانا ہے نیو بکس لینی ہے کچھ ہید کی چیزیں لینی ہے اب اللہ کرے کہ موسم بھی اچھا رہے ہمارا جو ہے یہ کام خیر خیریت سے ہو جائے ہم نے جس جس کام کے لیے جانا ہے وہ سمارے سارے کام جو ہے نا آج کے دن میں ہو جائے کیونکہ روزہ رکھ کے باہر نکلنا بہت مشکل ہے اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موسم بہت اچھا ہے تو ہم نے کہا کہ اس موسم سے فائدہ اٹھا لیں ویسے بھی نیکسٹ آگے دے بائی دے جو ہے وہ مزید راشی ہوا کرنا ہے بازار میں تو اس لیے ہو سکتا ہے دوبارہ ویسے چکر لگ جائے لیکن آج کا ارادہ یہی ہے کہ نہیں آج کے دن میں سارے کام جو ہے وہ ہم لوگ کمپلیٹ کروا کے آئیں تو کل میں نے افتاری میں فروٹ چیٹ بنائی تھی اور ساتھ تھوڑے سے پکوڑے بنائی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سالن روٹی بھی بنائی تو گوبی کا سالن تھا اور ساتھ دو تین روٹیاں بھی بنا لی تھی اس کے بعد جی میں نے بنائی چائے اور چائے کا مجھے فورا ہوتا ہے کہ افتاری کے فورا بعد جو ہے اب چائے بنا لوں اور چائے پیلوں اس کے بعد پر برطن واش کیے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ اچھی لگے تو لائٹ شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ